name is maria parvin and welcome to my youtube channel آج کیس وڈیو میں ہم ENG201 کے فائنل ٹیم کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ میں almost 20 questions آپ لوگ سے ڈسکس کروں گی جو سبجکٹیو کے لحاظ سے بہت زیادہ important ہیں اور انہی questions میں سے یا انہی topics میں سے آپ کے MCQs بھی آ سکتے ہیں تو چلے ٹائم ویسٹ کیے بینا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے question ہمارے پاس کون سا ہے write any two rules to create a visual ads in your communication ویسٹ میں کھا گیا ہے کہ جو visual ads آپ لوگوں نے لکھنے ہوتے ہیں communication کے لئے اس کے rules کون سے ہیں تو پہلا روٹ ہمارے پاس کہا ہے کہ آپ colors use کریں مطلب slides کے لئے colors use کریں but avoid orange and yellow مطلب آپ colors تو use کریں لیکن orange اور yellow کو avoid کریں کیوں کریں کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں اس سے جب آپ project کو show کرتے ہیں تو وہ proper show نہیں ہوتا اور صحیح سے clear نظر نہیں آتا اس لئے yellow اور orange کو avoid کریں but colors کو لازمی طور پر use کریں اور دوسرا ہے کہ use minimum 80pt time romans کے 80 جس کا size ہے فرنٹس کا وہ 80 رکھیں اور time romans جو ہے time romans جو ہے وہ اس کا style رکھیں تو یہ بھی آپ لوگ نے دو یہاں پہ اس کے rules جہاں وہ یاد رکھنے ہیں تو اس کے بعد اس کا next question دیکھ لیتے ہیں تو next question کیا ہے differentiate between consideration and incursity تو اب ان دونوں میں بھی difference آ سکتا ہے یہ mcqs میں بھی بیسے آ سکتے ہیں اور آپ کے short question میں بھی آ سکتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں consideration کیا ہوتا ہے بیسیکلی ان دونوں میں difference کس چیز کا ہوتا ہے feelings کا ہوتا ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں consideration کا consideration میں کیا ہوتا ہے کہ more depth مطلب زیادہ گہ رائی سے دیکھا جاتا ہے for example اگر کسی چیز کا مطلب آپ consideration کر رہے ہیں کسی بھی person کی ضروریات کے حوالے سے یا feelings کے حوالے سے تو آپ زیادہ careful رہتے ہیں زیادہ آپ اسے concern کرتے ہیں اور زیادہ focus کرتے ہیں ان دونوں میں بس یہی difference اسے feeling کا اس میں آپ زیادہ attach ہوتے ہیں زیادہ focus کرتے ہیں زیادہ care کرتے ہیں جبکہ curiosity میں آپ زیادہ care اور focus وغیرہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد next question دیکھ لیتے ہیں next question میں یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ difference between table of content and appendix of a report تو بیسیکلی یہاں پہ table of contents کیا ہوتے ہیں یہ جیسے کہ آپ کی بک ہوتی ہے اس بک میں آپ کے start میں اگر آپ لوگ نے دیکھا ہو تو وہاں پہ headings دی گئی ہوتی ہیں آپ کے جتنے بھی lectures discuss کیے جا رہے ہوتے ہیں اس کی heading start میں دی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اس بک کا content ہوتا ہے اسی طرح table content کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو report کے about جتنے بھی outlines دی گئی ہوتی ہیں وہ اس content میں table content میں دی دی جاتی ہیں تاکہ اگر کوئی پوری report کو پڑھنا نہیں چاہتا تو وہ table of content کو دیکھ کے outlines کو دیکھ کے idea لگا سکے کہ اس report میں کیا discuss کیا جا رہے ہیں تو table of content کیا ہوتا ہے جو میں provide کرتا ہے outline of analysis report for readers who do not care which to read the entire report دوسرے طرف دیکھ لیتے ہیں appendix کیا ہوتا ہے appendix of report اس میں کیا ہوتا ہے derivation of equations کے equations کی derivations ہوتی ہیں وہ include کی جاتی ہیں table of raw data جو اس میں data دیا جاتا ہے table میں وہ ہوتا ہے sample equations وغیرہ ایسی چیزیں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں mathematical جو چیزیں ہوتی ہیں derivations ہوگئی equations وغیرہ ہوگی وہ دی جاتی ہیں تو ان دونوں میں یہی difference ہے اس کے بعد next question دیکھ لیتے ہیں تو next question number 4 ہے what is difference between memo and letter تو یہاں پہ memo کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں memo random بھی کہہ سکتے ہیں تو اب ان دونوں میں ایک ہی difference ہے main difference آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ mcqs میں بھی آ سکتا ہے اور آپ کے شارٹ question میں بھی آ سکتا ہے اور جو اوپر میں نے question کروایا تھا یہ بھی آپ لوگ کے squeeze میں بھی question آیا ہے mcqs کے طور پر آیا تھا اور final میں بھی آ سکتا ہے table of content کیا ہوتے ہیں تو ابھی question number 4 دیکھتے ہیں question number 4 میں سب سے پہلے letters کیا ہوتے ہیں use letters to communicate outside your organization letters کو کہاں پہ use کیا جاتا ہے organization کے باہر outside of organization use کیا جاتا ہے جبکہ جو memorandum ہوتا یا memo ہوتا اس کو کہاں پہ use کیا جاتا ہے within organization organization کے اندر communication کے طور پر اس کو use کیا جاتا ہے تو ان دونوں میں main difference کیا ہوا letter is used to communicate outside the organization and memo is used to communicate inside the organization تو اس کے بعد next question number 5 دیکھ لیتے ہیں تو question number 5 ہے کہ how many uses of a question mark کہ question mark کے uses کون سے ہیں پہلا use یہاں پہ ہے کہ آپ لوگ کا ویسے پتہ ہی ہوگا کہ question mark ہم کہاں کہاں use کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم بدا دیتے ہیں کوئی انٹروگیٹیو سنٹینس ہو مطلب آپ کسی کسی پوچھ رہے ہو یا کسی چیز کا پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے آگے آپ کیا لگاتے ہیں question mark لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کس کس جگہ پہ use کیا جاتا ہے اگر آپ کوئی بھی command دے رہے ہیں مطلب آپ کوئی فراز دے رہے ہیں as a question کے طور پر تو وہاں پہ بھی آپ اس کو question mark لگا سکتے ہیں بھر وہاں پہ optional ہے ضروری نہیں ہے یہ بھی یاد رکھئے گا یا ہم سیکیوز میں آ سکتا ہے کہ question mark جہاں پہ آپ فراز یا کوئی command وغیرہ دیتے ہیں اس کے آگے question mark لگانا ضروری ہے یا optional ہے تو optional آئیے اور اس کے بعد question mark ہم کہاں پہ use کر سکتے ہیں use a question mark to change declarative or imperative sentence into a question اگر ہمارے پاس کوئی declarative sentence یا imperative sentence تو اس کو اگر ہم نے question کی form میں change کرنا ہو تو اس کے آگے بھی question mark لگا سکتے ہیں تو یہ تین اس کے رولز ہو گیا اور اس کے بعد next question دیکھ لیتے ہیں تو next question number six ہمارے پاس ہے define the proposal proposal کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ identify specific problem مضب آپ اس میں جو problem ہوتی ہے کو specific problem ہوتی ہے اس کو identify کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے solve کرنا ہے and state how you will solve that problem تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ problem ہے کہ identify کرتے ہیں اور اس کو پھر solve کرتے ہیں اور mostly جو organization وغیرہ ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو proposal writing ہوتی ہے وہ successful ہوتی ہے تاکہ آپ اپنا جو existence آپ وہاں پہ continue کر سکیں تو جو آپ کی proposal ہے اس کو successful ہی ہونا چاہیے writing میں تو اس کے بعد next question دیکھ لیتے ہیں تو question number 7 ہمارے پاس ہے write down any two rules for capitalization capitalization کے لیے کوئی سے دو rules لکھیں تو وہ بھی ہم نے یہاں پہ آپ لوگوں کو تین rules دے دیئے ہیں پہلا rule ہمارے پاس کیا ہے کہ capitalize all noun pronoun verb adjective verb and subordinating conjunctions کہ جو بھی آپ کے پاس noun ہے pronoun ہے verb adjective ہے ان کو آپ capitalize کریں اور یہ کیا ہوتے ہیں یہ parts of speech ہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد second step کون سا ہے capitalize کس چیزوں کو کرنا ہوتا ہے proper names کو کرنا ہوتا ہے جیسے خاص چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ کسی specific جگہ کا نام سیٹی کا نام ہو گیا لاہور کراچی تو یہ کیا ہے proper جگہ کا نام ہے proper place اسی طرح proper name ہو گیا فارغ example ali asad sanah sarah تو یہ name کیا ہو ہمارے پاس proper ہو گئے نام ہے تو یہ کیا ہے proper ہے تو نام جو ہے ان کے ساتھ بھی آپ نے capital word پہلا use کرنا capitalize کرنا اس کے لابے particular person یا object یا project وغیرہ تو بھی آپ capital name use کرنا اس کے بعد 3rd step دیکھ لیتے ہیں اس 3rd rule اس کا letter i جہاں پہ letter i word رہے ہیں اس لئے پہ اس capital رکھ ہے تو اس کے بعد کوششن نمبر 7 ہو گیا تو کوششن 8 چلتے ہیں کوششن 8 ہمارے پاس ہے کہ explain dangling modifier ڈینگل modifier کیا ہوتا ہے modifier یہ ہے کہ کوئی سنٹینس جائے نہیں بتایا گیا اس کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی جو آپ نے رائٹنگ کی ہے اس میں ریٹریکٹ ہوتا ہے اور clarify of your writing مطلب آپ جو dangling modifier ہوتا ہے اس میں آپ کو problem ہو رائٹنگ کو clarify کرنے کی سنٹینس وغیرہ کو سمجھنے کی اگر ہمارے پاس ایک word آتا ہے the big word ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہی کس میں کمپلیٹ sense مل رہا ہے میں سمجھ جا رہی ہے کہ بڑے dog کی بات کی جا رہی ہے تو یہ complete sense بان رہی ہے complete phrase بان رہا ہے دیکھن اگر صرف big کی بات کریں گے تو dangling modifier ہوگا تو dangling modifier میں کیا ہوتا ہے کہ complete sense نہیں مل رہی ہوتی کمپل sentence جو ہیں وہ clear نہیں ہوتے تو question number 8 ہو گیا اس کے بعد question number 9 چلتے ہیں اس کے بعد question number 9 مر پاس what is basic difference between views and alternate language تو ان دونوں language کے دمیان difference کیا ہے ڈینگل modifier بھی important ہے تو یہ دیکھ لیتے ڈینگل language مر پاس کیا ہوتی ہے اس میں simple words کو use کیا جاتا بھی لکھ رہے ہیں وہاں پہ amount of detail ہوگی ان میں main difference کیا ہوا ہمارے پاس کہ simple words and direct words جب which language amount of detail or words آپ کہہ سکتے ہیں question number 10 write down the types of oral communication oral communication types لکھیں تو یہ important question لگا تھا اس لئے میں یہ لکھ دیکھ لیں اس کے آپ پاس types ہوتی ہیں پہلی کوئنس ہمارے پاس آ رہی ہے x temp imprompto memorization reading modes of gliver and last glively guidelines تو یہاں پہ آپ لوگ نے points دیکھ لیں کہ types کون سی ہیں اس کے دیو دیو اس کے ڈیو اگر مجھے بچنا چاہتے ہیں تو بچنا چاہتے ہیں اس میں long strings وغیرہ یوز کی جاتی ہیں یا length sentence ہوتا ہے تو آپ کو اس میں پی رہی ہوتی ہے اس کلیریفائی کرنے کے لیے یا اس کی جو رائٹنگ آپ کو دی جا رہی ہے اور جس میں اسٹکٹ ناؤن یوز کیا جا رہا ہے اسٹکٹ موڈیفائر یوز کیا جا رہا ہے وہ تھوڑا لیمتی ہوتا ہے اور آپ کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کو فیس کیا کیا جاتا ہے یا اس کو سلوشن کیا ہو سکتا ہے تو اس میں کیا کریں کہ سب سے پہلے آوائیڈ کرنا چاہیے لانگ سٹرنگز کو تو اس میں پہلے کہ آوائیڈ یوزنگ لانگ سٹرنگز آف موڈیفائرز آڈ ناؤن اور یہ بھی امپورٹن کوسٹن ہے یہ آپ کے امسیکیوز میں بھی آ سکتا ہے اس میں دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ اس میں نیو ورڈز ایڈ کر دیں جیسے کہ یہ پرپوزیشن ہو گیا کنجنگشن ہو گیا تو جب آپ کے پاس دو سنٹینس آپ کو کمبائن کر کے دیے جا رہے ہیں تو ان کے درمیان کنجنگشن یوز کر دیں جیسے کہ اگر کوئی بھی سنٹینس ہو تو اگر دو سنٹینس اکٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں ان لگا دیں بیکاز لگا دیں سو لگا دیں ایسے ورڈز جو کنجنگشن کے طور پر یوز کیے جا سکتے ہیں ان کو یوز کر لیں تو لانگ سٹرنگز کو آوائیڈ کریں یا پھر اگر لانگ ہیں تو پھر ان کے درمیان کنجنگشن یا پرپوزیشن استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا یہ سلوشن ہو گیا اس کے بعد قوصر نمبر تھرٹین کی طرف چلتے ہیں قوصر نمبر تھرٹین ہمارے پاس ہے کہ پرپیر رولز اینڈ پریکٹس اگزامپلز آف کوماز کالنز سیمی کالنز یہاں پہ ہم آپ لوگوں سے بات کہنا چاہوں گی کہ پلیز اس لیکچر کو لازمی طور پر پرپیر کر لیجئے گا کوماز کو کالنز کو سیمی کالنز کو یہ لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اس میں سے ہم سیکیوز لازمی طور پر آ جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اس کی ایڈنٹیفکیشن کا پوچھ لے اس کے رولز کا پوچھ لے یا کچھ نہ کچھ آپ کو وہ سبجکٹی میں بھی دے دے اور آپ کو سال کرنے کے لیے کہہ دے تو آپ اس کو لازمی طور پر پرپیر کر لیجئے گا باقی بھی اس میں اور بھی پنکچویشن کے طور پر جو آپ کو دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ باقی ایکسکلیمیشن پوائنٹ ہو گیا یہ سارے آپ لازمی کر لیجئے گا تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ان کو لازمی کیجئے گا آپ کے ہینڈ اوٹس میں دیئے گئے ہیں اس کے بعد کوسسن نمبر فورٹین دیکھ لیتے ہیں کوسسن نمبر فورٹین ہے تو جب آپ ایک ارگنائز میں بزنس میسیج کر رہے ہیں اور اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کومن اسٹیبلیش کرائی بیلٹی کیا ہونی چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہیں اس میں پہلا کیا آنا چاہیے کہ don't make a false promise مطلب غلط بات نہ کریں یا غلط بات نہ کہیں یا نہ ہی کوئی غلط promise وغیرہ کریں مطلب کسی بھی غلط بات کی دلیل نہ دیں جو آپ prove نہ کر سکتے ہو یا بالکل سچ نہ ہو اس کے بعد مطلب آپ positive بات کریں اور to the point کریں ایسی بات کریں کہ جو ریالٹی پیس پہ ہو یا پھر کوئی ایسی fake نہ ہو اور اس کے بعد دوسرا point ہے be polite مطلب آپ polite رہیں اور وہاں پہ اپنی thoughts manner ان کو ایک اچھے ویسے کریں اور وہاں پہ polite رہ کے بات کریں اس کے بعد تھرڈ یہاں پہ point ہے کہ project the company image کے جو company image ہے اس کو project وہاں پہ کریں تو یہ تینوں points آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں یہ کس کے لیے important ہے یہ ways ہے establish credibility credibility کو establish کرنے کے لیے یہ ways ہے اس کے بعد قصے نمبر 15 دیکھ لیتے ہیں قصے نمبر 15 ہمارے پاس ہے what is writer's block writer's block کیا ہوتا ہے اس میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے اب وہ کمی کون کون سے ہوسکتی ہے کسی چیز کی کمی ہوسکتی ہے سب سے پہلے ہوتا ہے click of information جو writer's block ہوتا ہے اس میں information کی کمی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو purpose آپ اس میں بتانے جا رہے ہیں writing میں آپ کچھ لکھنے جا رہے ہیں بتانے جا رہے ہیں اس کی کمی ہوتی ہے purpose جو آپ اس کو صحیح سے define نہیں کر سکتے اس کو information صحیح سے provide نہیں کر سکتے poor knowledge of the arduans مطلب وہاں پہ جو آئیڈینس ہے اس کو صحیح سے نالیج دے بھی نہیں سکتے اور وہاں پہ جو آئیڈینس ہوتی ہے اس کے پاس اتنا نالیج ہوتا بھی نہیں ہے مطلب پور نالیج ہوتا ہے اس کے بعد فور پوائنٹ ہے کہ لیک آف کونفیڈنس کہ کونفیڈنس کی کمی ہوتی ہے انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے اور جس پرپس کے لیے آپ وہاں پہ رائٹر بلوک کر رہے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس پرپس کو ڈیفائن کرنا بھی نہیں آتا نمبر سسٹین ہے what is use of enumeration enumeration کے کیا uses ہوتے ہیں enumeration ہوتی کیا آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں آپ نے کوئی بھی numbering دینی ہو کسی بھی چیز کو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی list بنائی ہوئی ہے کسی چیزوں کی اور آپ numbering دینا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی چیزیں بنگی ان کی list بنانا چاہتے ہیں تو آپ numbering دیں گے ان کے one two three کے لیاس سے یا آپ وہاں پہ کوئی بھی numbering دیں گے چاہے آپ کسی بھی رومن میں لکھ لیں counting جو ہے one two میں لکھ لیں کس طرح میں لکھ لیں لیکن ہم numbering دے رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا numberation ہوگا number دینا ان کو ایک number دینا numberation سے یاد رکھنے کہ اس کو number دے رہے ہیں تو یہاں پہ اس کی proper definition کی بات کریں تو یہ کیا بان رہا ہے یہاں پہ enumeration in reports and other documents to identify sequence of chapters sections page numbers اب یہاں پہ وہی بات کی جاری ہے کہ number دیئے گئے ہیں ہر page کو ہر figure کو table کو یا پھر chapters کو identify کرنے کیلئے ایک sequence دی گئی ہے numbering دی گئی ہے تو اسے کیا آپ کر سکتے ہیں identify کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی یہاں پہ میں definition لکھ دی ہے یہ بھی آپ لوگ کے handouts میں ہی ہے اس میں basically ہوتا کیا ہے use numeration in paragraphs when you want to itemize or list a set of topics or series of some kind مطلب کسی چیز کے topics یا series کو list دینا جاتے ہو یا itemize کرنا جاتے ہو تو اس کو use کرو numeration کو use کرو تو یہ بہت زیادہ important ہے کہ آپ کے امسی کیوز میں بھی آ سکتی ہے اور short question میں بھی آ سکتی ہے تو وہی بات یہاں پہ کہ اگر آپ نے series of observation یا کسی بھی series کو show کروانا ہو یا list کو show کروانا ہو تو آپ کس کا use کرتے ہیں numeration کا use کرتے ہیں اس کے بعد question number 17 دیکھ لیتے ہیں تو question number 17 ہمارے پاس ہے how can you conducting interviews on job کہ اگر آپ job جو ہے اس کے لئے interview کرتے ہیں تو conduct کرتے ہیں تو وہ کیسے ہونا چاہیے تو اس میں main چیزیں کون سے ہوتی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ obtain or provide information کہ اس میں یا تو information حاصل کی جاتی ہے مطلب آپ اگلے کو دے رہتے ہیں یا اگلہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ انٹرویو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد solve problem آپ کو solve کر رہے ہیں اس کے بعد to create goodwill ایک اچھی image جو ہے وہاں پہ آپ create کر رہے ہیں جو آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں person آپ اس کے سامنے خود کو اچھا show کر رہے ہیں اور ایک اچھا اچھی image وہاں پہ goodwill آپ create کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ persuade the other person to take action اس کے بعد یہ چاروں point آپ لوگ نے یہاں پہ دیکھ لینے ہیں کہ conducting interviews on the job جب آپ job کے لئے انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں تو main focus کین چیزوں پہ ہونا چاہیے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد question number 18 دیکھ لیتے ہیں question number 18 ہمارے پاس ہے why we use verb forms instead of noun normalization کی بات کی جارہی ہے کہ normalization میں ہم لوگ ناؤن کی جگہ ورپ فارم کو کیوں use کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں where possible use verb forms instead of noun forms and unnecessary normalization can make your writing worthy تو مطلب یہ جو normalization اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو writing ہے وہ worthy ہو سکتی ہے because it requires a noun and a verb instead of just a verb form کیونکہ اگر آپ normalization کو use کرتے ہیں تو آپ کو noun بھی چاہیے ہوگا اور ایک verb کی بھی ضرورت ہوگی تو جبکہ اگر آپ صرف verb form use کرتے ہیں تو صرف verb کی ضرورت ہوگی تو normalization کیا ہوتی ہے basically اس میں verb کو noun کے جگہ پہ تبدیل کیا جاتا ہے یا turn کیا جاتا ہے تو یہ بھی آپ لوگوں نے لازمی طور پر دیکھ لینا یہ بھی important ہے مجھے important لگا تھا اس لیے میں یہ لازمی آپ لوگوں کو دے دیا یہ آپ کے MCQs میں بھی آرہا تھا ابھی بھی آرہا تھا اور آپ کے final کے Qs میں بھی آ سکتا ہے تو اس کے بعد question number 19 دیکھ لیتے ہیں question number 19 ہے where are used modifiers of noun کہ noun کے modifiers کو کہاں پہ use کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ important question تھا یہ مجھے بہت زیادہ important بھی لگا ہے یہ آپ کے final میں بھی آ سکتا ہے شارٹ میں بھی آ سکتا ہے but mostly اس question کے زیادہ تر MCQs میں آنے کا chance ہے لیکن میں نے یہاں پہ mention کر دیا ہے تاکہ اگر آپ لوگ اس کو subjective کے علیات سے prepare کرتے ہو تو آپ کا جو MCQs میں اگر آتا بھی ہے تو آپ لوگ اس کو کر سکو موڈیفائرز جو ہیں ناؤن کو کیوں use کرتے ہیں کہاں پہ use کرتے ہیں ہم جو موڈیفائرز ہوتے ہیں ان کو ناؤن کے فوراں بعد یا فوراں پہلے use کرتے ہیں موڈیفائرز آف ناؤن should be placed either immediately before or immediately after the noun مطلب ناؤن سے immediately after یا immediately before مطلب اس سے فوراں پہلے یا فوراں بعد ہم موڈیفائرز آف ناؤن کو use کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ لازمی یاد رکھیے گا یہ بہت زیادہ important ہے تو اس میں سب سے پہلا میں پاس کیا ہے کہ سبجکٹیو کے لحاظ سے پروناؤن کو use کر جا سکتا ہے objective کے لحاظ سے اور possessive کے لحاظ سے اب subjective ہمارے پاس کیا ہے جس میں pronoun جو ہے as a subject کام کر رہا ہوتا ہے اور objective میں جہاں پہ as a object کام کر رہا ہوتا ہے اور possessive میں جہاں پہ as a possessive کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ تینوں آپ نے pronoun کے cases لازمی طور پر یاد رکھنا ہے یہ بہت زیادہ important ہیں اورم سیکیوز میں آ بھی سکتے ہیں کہ پروناؤن کیس ویر سبجیکٹیو میں پوچھ سکتا ہے کہ جہاں پر سبجیکٹیو کی طور پر کام کرتا ہے وہاں پروناؤن جو ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے ایزا سبجیکٹ ہوتا ہے ایزا اوبجیکٹ ہوتا ہے یا پر اس اثر ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ لازمی یاد رکھیے گا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم سیکیوز کے لیے بھی اور شارٹ کوسٹن کے لیے بھی اس کے بعد یہاں پر ایک ٹونٹی کوسٹن کمپلیٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہاں تک تو ہو گیا جو آپ کے ہینڈ اوٹس میں کوسٹن امپورٹنٹ بان رہے تھے میں نے وہ بتا دیا اب اس کے علاوہ آپ لوگ کو گرامر بھی آنی چاہیے گرامر میں کیا کیا چیزیں ہیں اور جو مجھے زیادہ امپورٹنٹ لگی وہ آپ لوگوں کو میں کہہ دیتی ہوں آپ لوگوں نے ٹینسز کی پریکٹس کر لینی ہے اس کے بعد پارس سپیچ کی پریکٹس لازمی کر لیجئے گا اور اس کے بعد پانچویشن جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پانچویشن سرلیٹ پانچویشن سرلیٹ تو آپ کے اوکیز میں بھی آ رہا تھا اور آپ کے ہینڈ اوٹس میں بھی ایک دو لیکچرز دیئے گئے ہیں پانچویشن کے لیان سے وہ بھی کر لیجئے گا اور سنٹینس ایرر کے جتنے بھی سنٹینس کے ایرر دیئے گئے ہیں وہ بھی لازمی طور پر پرپیر کر لیجئے گا سنٹینس ایرر میں وہی میں نے آپ لوگ کو جو پر بتایا تھا کہ کاما سپلائیس ہو گیا ایفیو سنٹینس ہو گیا اس کے بعد سنٹینس فراغمنٹس ہو گیا یہ جتنے بھی آپ آپ کو ایررز دیئے گئے ہیں یہ لازمی پرپیر کر لیجئے گا یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں تو یہاں آپ کے جتنے مجھے ایمپورٹنٹ کوسٹن لگے تھے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیئے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا فیڈبیک لازمی طور پر دیجئے گا اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ باقی سبجیکٹس پہ بھی اگزام سے پہلے ہی ویڈیو بنا دوں اور آپ لوگ کو گائیڈ کر دوں تو آپ لوگ سپورٹ کرتے دے گا میں انشاءاللہ پوری کوشش کر دی رہوں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا فرنڈ سے لازمی طور پر شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ زیادہ سٹورنٹس تک جائے اور ان کی بھی ہیلپ ہو سکے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو سو مچ فر واشنگ می ویڈیو اللہ حافظ